السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریے سے ہوں گے میں بھی خیریے سے ہوں میرا نام ارسلان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں جانے والا ہوں جی شالمی میں کچھ مال میں نے بنایا ہے جو میں کام کرتا ہوں جی تو وہ میں وہاں پہ دینے جا رہا ہوں اور کچھ میں نے سمان لینا ہے تو یہ میرا پہلا بھی لوگ ہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو میرے ساتھ جا رہا ہے جی ابو اور میں اور جہاں پہ چیزیں لیں گے آپ کو دکھاؤ گا اور اگر آپ نے کبھی شالمی نہیں دیکھی تو میں وہاں پہ جا کر تھوڑی سی ویڈیوز بناوں گا آپ کو دکھائیں گے تو جاتے ہیں جی روز لیکن آپ کے ساتھ جو ہے جی وہاں پہلی دفعہ جا رہا ہوں شالمی دیکھنے تو ویڈیو آپ کو ضرور اچھے لگے تو لائی ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں تو تو چلتے ہیں جی ٹائم ویسٹ کیے بغیر شالمی کی طرف اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے بچوں نے جانا جی � ٹویشن تو ہم پہلے ان کو ٹویشن چھوڑیں گے اس کے بعد جائیں گے جی شالمی میں تو چلتے ہیں جی ہم آگے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی بچوں ٹویشن چھوڑنے جا رہا ہوں چلو 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 جلدی سے آپ کا ٹویشن کا فلک آہستہ آہستہ بھاگو آہستہ بھاگو یہ دونوں جی میرے بھڑے بھائی کی بیٹی ہیں جلدی سے جلدی سے جلدی سے لیٹو ہو رہے ہو آپ آہستہ تو یہ جی ان کا اگر ٹویشن یہاں پہ بڑھنے آتی ہیں جی سبر کرو بس آنے والے ہیں اب کتنے بجے آؤں پانچ بجے تمہارا نام کیا ہے بتا پہلک تو نہیں بتا چلے آگے چلو جاؤ چلو 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 چلے جی ان کو تو چھوڑ دی ہے اب چلتے ہیں جی مارکیٹ کی طرف اب دیکھتے ہیں ابو کو ابو ابی تک ریڈی ہوئے ہیں یا نہیں اور رکشے والے کو کول کی ہے کہ نہیں مال لے کے جانا ہے جی اس وجہ سے تو دیکھتے ہیں ہم وہاں پہ جا کر تو ہمارے گھر کے سامنے جی ایک حویلی ہے گائیں وغیرہ انہوں نے باندھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں ابو جی ابھی تک تیار نہیں ہوئے تو میں جی آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہوں بس اب رکشے والے کا جی ویٹ ہو رہا ہے کب آئے گا پھر ہم نکلتے ہیں جی مارکٹ کی طرف اب اس کا ویٹ ہو رہا ہے ابھی تک تو وہ آیا نہیں چل دیکھتے ہیں ابھی تو رکشے والا جی ترکشے والا جی آ چکا ہے تو ابھی مال رکھتے ہیں تو پھر چلتے ہیں جی شالمی یہ میرے ابو ہیں جی اور یہ مال باندھ رہا ہے اس بورے میں جی ہینڈ بیک ہے اور میں ہینڈ بیک بناتا ہوں اور اسے ہم مارکٹ میں دینے جا رہے ہیں تو روڑ پہ ہم جی آ چکے ہیں تو آپ رش دیکھ لیں جی شادرہ مول پہ کتنا رش ہے دور سے دکھائی دے رہا ہے جی وہ دیکھ لیں تو یہاں پہ آگئی تھی جی دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ چوبیس گھنٹے آپ یہی سمجھ لیں کہ رش ہی ہوتا ہے تو اس لیے کچھ ہی اگر جس نے مارکٹ جانا ہے وہ اس وجہ سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو لو بیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے رکشے کا جی پٹرول ختم ہو چکا ہے اور اب ہم پٹرول ڈلوائیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم راوی سے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم مارکٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو مارکٹ میں ہم آ چکے ہیں تو ابو کے پانڈی کو لینے اور یہاں پہ وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جی پانڈی وہ مال اٹھا کر لے کے جاتے ہیں دکان پہ اسے پانڈی کہتے ہیں تو پانڈی آ چکے ہیں پانڈی ہمارا مال لے کے جا رہا ہے یہ ایک بورے کا پچاس روپے لیتا ہے اور دو بوروں کا سو روپے پانڈی مال رکھ کے چلا گیا فارق ہو گیا ہم اوپر سے اب چلتے ہیں ریکسن کی طرف یہ ہمارے لہور کی سب سے بڑی شالم مارکٹ ہے اس مارکٹ سے جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں اس سے سب کچھ ملتا ہے یہ دیکھیں جی کتنا رشت ہے اور یہ دیکھیں جی بورے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کس طرح لے کے جاتے ہیں اتنا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا رشت ہے اور یہ دیکھیں جی ہر طرح کی آپ کو چیز ملے گی یہاں پہ تو رشت بھی آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں کتنا بورے لے کے جا رہے ہیں لوگ تو اسی طرح تو آپ دیکھیں جی یہاں پہ کھانے پینے کی اور استعمال کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں یہ جی فیڈنگ والی دکان ہے جو ہمارے ہینڈ بیک پہ لگتی ہیں تو وہ ہم لینے آئی ہیں تو یہ جی ریکسین والی دکان اور یہاں پہ ہم ریکسین لینے کیلئے آئے ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک کھائیں کھانا کھانا تو ٹائم دیکھیں جی ہمیں کیا ہو چیز پانچ بج گئے ہیں پانچ بج گئے ہیں اور ابھی ہم ریکسین لینے کیلئے آئے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے استقان کا مالک تو یہ ہے پہلا کلر ہمارا گری ہے تو ابو کی جی شگر لو ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میں باہر آیا ہوں ان کے لئے بسکٹ لینے کے لئے اب لے کر جلدی سے میں جاتا ہوں جی تاکہ ابو کی شگر نورمل ہو جائے جتنی دیر میں میں بسکٹ لے کر آئے ہیں انہوں نے سارے جو میری ریکسین ہیں ان کی تیہ لگا دیا جی تو یہاں پہ اب ہمیں ایک ریڈی کی ضرورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی ریڈی ہے جی تو یہاں اس کے اوپر ہم رکھیں گے مال اور لے کے ہم باہر مین پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ رکشے پہ رکھ کے جی ہم آرام سے گھر چلے جائیں گے تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی جس نے لے کے جانا ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا تو خیر ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ کتنے دیر میں آئے گا ریڈی پہ ہم نے مال رکھ دیا جی اب ہم مین پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم رشتہ کرائیں گے تو ریڈی والا جی بہت فاسٹ ہے وہ تو اپسے بھی آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی چلے بھی ہیں چیزیں ہم تین بجے سے جی گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور ہم نے مال دیا ہے اور پیٹنگ لی ہے اور ریکسن لی ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے رات ہوگی ہمیں اور کافی ٹائم لگ چکے ہیں جی مارکٹ میں ریکسن والا جی تو بھاگی جا رہا ہے بھاگی جا رہا ہے وہ دیکھیں ساتھ میں ہمیں بھی بکھائی جا رہا ہے پرکشے والے سے بات ہوگیا جی تو رات ہوگیا جی دیکھ لیں آپ کے سامنے گھوم پھر کرا گئے ہیں اور ریکسن بھی لے جا ہوں اور کرہانے میں میں نے چھوڑ دیا جی تو اس وقت گھر جاؤں گا وہاں پہ جا کے جی کپڑے چینج کریں گے دوستو میں گھر آ جکا ہوں اور اب تھوڑی در بعد ہم کپڑے چینج کر لیں گے اور کھانا کھائیں گے کیونکہ آپ کو باتا ہے آج سارا دن صرف ایک سمان لیا ہے ہم نے اور ہم نے کچھ نہیں لیا تو اب کل جائیں گے جی مارکٹ میں اور جو سارا سمان ہوگا وہ ہم کل لیں گے آج صرف ایک سمان لیا ہے اور بس ہو گیا جی اب تو کھانا وغیرہ کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد پھر جا کر جی اس کا کام کریں گے تھوڑا سا تو یہاں پہ فیلحال ویڈیو میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی جو ہے لمبی ہو چکی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ